احمد عوی صاحب یہ بتائیے کہ کل فیاضل حسن چوہان صاحب نے جو ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے پوری چارٹ شیٹ لگا دی کہ جی عمران خان صاحب نے پہلے یکم مئی کو ہمیں ٹریننگ دی کہ کس طرح جانا ہے جی فوجی علاقوں میں پھر چھ مئی کو دی اور پھر انہوں نے کہا جی کہ نو مئی کے جو واقعات ہیں اس کی کسی نے مضمت نہیں کرنی تو یہ اس قسم کی جو لوگ ہیں یہ ان کی گواہی پہ عمران خان صاحب کو سزا مل سکتی ہے یا یہ جیو فینسنگ اور ویڈیوز پہ بنیاد بنا کے تو کوئی عمران خان صاحب کے خلاف کیس بنایا جا سکتا ہے اور اس کی آپ کے خیال میں لیگل ایمپورٹنس کتنی ہے دیکھیں اس طرح نہیں ایک تو پہلی بات ہے کہ ایسی سٹیٹمنٹ کے اوپر تو کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی نہ ہی جو ویڈیو جو ہوتی ہیں ان کو سیکنڈی ایوڈنس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے وین اوریجنل ایوڈنس میسنگ ہو موجود نہ ہو اور یہ فیر ٹرائل کا ایک طریقہ کار ہے جس میں ایک رائٹ آف ٹراؤس اگزیمینیشن ہوتا ہے یہ بات ہے لیکن ایک لیٹر میسٹر جو ہے بڑا ضروری ہے میں نے خیال میں یہ سارا واقعات جو ہیں نا اس کا بڑا آسان لیٹر میسٹر تیسٹ وہ یہ ہے کہ نو مائی کا جو واقعہ تھا اس دن پنجاب کی پولیس کہاں تھی بس یہ ایک سب سے بڑا لیٹر میسٹرس ہے یہ آپ کے سامنے اگر آ جائے گا جس دن ساری کلی کھل جائے گی کہ پورے پنجاب میں پنجاب پولیس کہاں تھی وہ نظر نہیں آئی کسی طرح پہ کوئی اس نے راستہ نہیں روکا کہ وہاں کنٹینر نہیں لگائے گئے کہیں جانے سے روکا نہیں گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ وہ کسی ایسے مسٹریویس کام میں لگی ہوئی تھی جو ویزیبل نہیں تھا یہ آپ کا یہ ایک سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا یہ آپ کا بہت اہم نکتہ ہے زفراللہ صاحب یہ ایک نکتہ بہت اہم ہے عام لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ پولیس کدھر تھی جو اس دن دیکھ یہ بات یہ ہے تو بی آنسٹ ایک تو کشی کو اس کی امید نہیں تھی کہ نو مائی کو یہ انقلاب لینے چل پڑے ہیں ایک وجہ یہ دوسری وجہ ہے مارلال ٹاؤن کے بعد جتنے بھی ان کے ایکشن ہوئے ہیں ان کے ہم نے ایز ای پالیسی میٹر پولیس کو ڈس آرم رکھا ہے اور دور رکھنے کی کوشش کی ہے اس دن شریعت خطرہ تھا ہوتا کیا فرض کیا پولیس ہوتی سامنے آتی گتھم گتھ ہوتی ٹرگر ہے پھر گولی چل جاتی پھر کیا ہوتا پھر آپ لوگ سب کہتے ہوئے پولیس نے گولی چلا دیئے بات یہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے ہزاروں ویڈیو گرشنی میں کے لیبرٹی چوک پہ کٹھے نہیں ہوئے کہیں انہوں نے کہانی کو کمنٹ رہوز جاتے ہیں کیا وہ ہماری جو امینے صاحب ہیں جو وہ کھڑے ہوں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے بڑا خوصت شیر پڑا میں بھی سنا دیتا ہوں قاتل کے وکی قاتل کے گواہ کا دعویٰ ہے یہ قاتل کے گواہ کا دعویٰ ہے یہ مقتول کے کندے پہ سر تھا ہی نہیں مقتول کے کندے پہ سر تھا ہی نہیں اگر آپ ان تمام گواہیوں کو دیکھ کے یہ کہیں کہ خان صاحب یا ان کے لوگ انقلاب لانے کے لیے پٹس برگ پہ چڑھ نہیں رہے تھے ہم دیکھنا تو پھر میرا خیال ہے انقلاب کے دعویٰ نہیں کرنے گئی ہیں ان کو ریسپانسیبیلیٹی لینی چاہیے اللہ اللہ انہوں کہنا چاہیے انقلاب لا رہے تھے ہم اپنی فوج کے خلاف شہیدوں کے مجلس میں ہم گلا رہے تھے ہم ناکام ہو گئے ہیں اور برداشت کریں پھر ستائی سٹھائی سال اچھا آپ اس میں فیصل وڈا صاحب یہ ایک اور کچھ آڈیوز جو سامنے آئی ہیں نوٹ ویڈیوز آڈیوز اس میں پتا چل رہا ہے کہ وہ کمل شوزب صاحبہ جو ایک ایمینے تھی اور فرا صاحبہ سبرینہ صاحبہ آپ اس میں بات چیت کر رہی ہیں کہ جی ہمیں کہا گیا کہ جی آپ نے جی ایچ کیو کی طرف جانا ہے تو ایک فکرہ یہ رسکوالیفیکیشن کی پیٹیشن اس کی فائل ہوئی تھی میں اس کا وکیل بھی رہا اس کا کامل شوزب کی اچھا اللہ کے فضل سے تین سال لگی نہیں آئی کوٹ میں اچھا حاج اب تو ماشاءاللہ ان کے خلاف نہیں لگی تو میں نہیں لگوا سکا یہ جو خواتین ہیں یہ خواتین آپ کے خیال میں یہ خود ہی کر رہی تھی یا ان کو کسی نے کہا تھا میرے صاحب خواتین کا سوال ہے میں ویل لیفٹ کروں گا چلیں میں بھی میں بھی اس کو ویل لیفٹ کر دیتا ہوں لیکن یہ اب آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی چودی حسین علیہ صاحب بھی لندن میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں جی پی ٹی آئی چھوڑ کے وہ بھی آگئے ہیں جی واپس کاف لیگ میں آگئے ہیں تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی سے بہت بڑے بڑے لوگ چھوڑ رہے ہیں اور بہت سے چھوڑنے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر اکتوبر میں الیکشن تو ہو جانا چاہیے مجھے لگتا ہے ہو جائے گا ہو جائے گا یاد ہے نا پہلے آپ نے کیا کہا تھا نہیں کہا تھا تو اس کا مطلب ہے پی آئی اے کی فلائٹیں ٹائم پہ چلنا شروع ہو گئی ہیں نہیں وہ میں نے صوبائی کے لیے کہا تھا صوبائی کے لیے یاد رہتا ہے بھی ساتھ اچھا تو اس میں آہ آہ کاف لیگ میں سب لوگ جا رہے ہیں سر دیکھیں امران خان پرانے امران خان اور پرانے پاکستان اور پرانے امران خان صاحب کے فلسفے کی حساب سے کوئی ادھر ادھر نہیں جائے گا کوئی ان پرانی پارٹیوں میں سے ان کی شکلیں ہیں سر کے جائیں ان کے پاس نہیں تو وہ جو ایک پی ڈی ایم کے پاس کوئی جانے کا مطلب ہے پی ڈی ایم کے پاس اگر آپ نے جانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ خودکشی کر کے موت کو دعوت دے اچھا سیاست چھوڑ دیں جی نہیں ایسا نہیں یہ لوگ جا رہے ہیں آج ایک ساؤل پنجاب کے ایم اینے محشر آپ تک ہے وہ لوگ جانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے ایم اینے جی ملہا ہم سے دائے ہوئے سر بائن لارج آپ دس میں سے ایک ایسے پر دو چلیں گے میجورٹی کی جائے گی ہر سپائی واپس اپنی یونٹ میں جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ بارسیمیلٹی ہے آپ کی باتی ہی ہاں واپس جائے آپ کا خیال ہے کہ اکتوبر کے الیکشن میں جب آپ حصہ لیں گے تو آپ کسی نئی پارٹی میں کا حصہ ہوں گے ازاد بھی ہو سکتے ہیں ہم تو دیکھیں نا پرانے فلسفے عمران خان اور پرانی پی ٹی آئی سے تو ہمارا کبھی دل سے اور خون سے پی ٹی آئی انشاءاللہ نظیاتی پارٹی بنے گی اچھے بھلے لوگ ہم آج کے نئے پاکستان اور آج کے عمران خان صاحب اور آج کے نئے فلسفے کے ساتھ ہیں اچھا لیکن اس وقت پی ٹی آئی کے بارے میں بولنے کا حق صرف احمد عویس صاحب کو ہے وہ ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں احمد عویس صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب الیکشن اکتوبر میں ہو جائے گا اور جب الیکشن ہوگا تو کیا عمران خان صاحب اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہوں گے یا نہیں لے رہے ہوں گے دیکھیں الیکشن ہوگا تو عمران خان حصہ ضرور لیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی ان کے اوپر ابھی اور بہت کچھ کرنا باقی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اماں کیسی کہ موجے خون ابھی سر سے نہیں گزری گزر جائے تو شاید بازو ایک قاتل ٹھہر جائے اور اور اس نے کہا تھا نا جان منٹل نے پیراڈائز لاس میں کہ what is so what is the battle is lost what is not lost is unconquerable will will not to surrender ہے تو یہ بات یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال یہ ہے بات یہ ہے اتنی کہ یہ صرف ایک انجینئر الیکشن کروانے کے لیے ایک ضرور یہ ہے ویناؤسمنٹ ہوگی جب عمران خان کے اوپر تمام جس انداز میں کر کے ان کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہے لیکن برحال بات یہ ہے کہ معاملات بعض ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دسترہ سے بھی اوپر ہوتے ہیں اور ایک 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 نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی چلاتا ہے اس کو لیسے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے جی جی لیکن بارحال احمد عوی صاحب اس وقت کی صورتحال احمد عوی صاحب کا بہت دل سے اترام کرتے ہیں بہت دل سے ان کی عزت کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگ پی ٹی آئی میں آئے تھے یہ ریفلیکشن تھی پی ٹی آئی کی لیکن میرے بڑے بھی ہیں میرے بزرگ بھی ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کی فلسفی ان کی شاعری اور ان کی انگلیش کوٹس جو ہیں وہ سننے اور سنانے کے لیے بڑی ٹائم ملے گا اور ایسے لوگ کہاں تھے پی ٹی آئی کے اندر آخری نہیں یہ ایڈوکیٹ جنرل تھے پنجاب نہیں نہیں ابھی کی بات کرو ابھی جب کور ایشیوز کے اندر جب ڈسکشن ہوں نہیں لیکن آپ کو میں آپ کو احمد عوی صاحب جیسے لوگ اگر ہوتے تو یہاں تک پارٹی نہیں پہنچتی احمد عوی صاحب جو ہیں وہ بالکل ٹی وی پہ یہی کہتے تھے کہ جو پاکستان کے قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے ساتھ میں یہی کہہ رہا ہوں نے ایسے لوگ سامنے کہاں تھے بچا لیتے یہ پارٹی کو یہ ہمارے بڑے تیمیارے ہیں میں ارز کروں کہ یہ اچھا کوٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر فاسٹس جو ہے دا مارلو کا اس میں ایک آدمی پاور کی امبیشیس میں آ کر شیطان سے پیکٹ کرتا ہے اور اپنا سول بے گیتا ہے عمران خان ڈاکٹر فاسٹس ہے اس نے اگر کچھ اصول تھے سارے روندے اور جو شیطانی طاقتیں تھیں پاکستان کی ان کے ساتھ پیکٹ کیا اپنے تمام سی روندے اور اس کے کون سی شیطانی طاقتیں ہیں جن کے ساتھ پیکٹ کیا کچھ کے نام دونے لیے ہیں دیکھیں یہ میری طرح بڑی سخت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیطانی طاقتیں انڈویجولز ہیں دارے لیے ہیں اینڈ اینڈ ادلیہ کا چنک لیڈ بے ساکیب نصار آصف خان یہ ہیں شیطانی طاقتیں بلکل چھوڑی تو انہوں نے چلائی ملک کے آئین پہ اور اگلی بات بتاؤں اس وقت کو دیکھنا شاید یہ تحقیق کر لیں جب وہ اس ٹائکون کی پراپرٹی کا جو کیس سیٹل ہوا تھا نا اس میں ایک سو نموے ساٹھ عرب روپایا گیا ہے تاریخ بتائے گی کہ اس کو ڈیل کرنے ہمارے بھی وہی سکھ بیہائنڈ ڈر سین جن کی یہ نام لے نہیں تو یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا نہیں 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 اگلی اگلے پورشن کی جس اکاؤن میں جو چار پانچ سو اورہ روپایا کسی کے ذمہ لگا تھا نا وہ ادلیہ نے جس پہ ٹھپا لگایا تھا اس کی بلوکری بھی کسی اور نے کی تھی اچھا احمد ویہ صاحب یہ یہ عمران خان صاحب کے جو حامی ہے وہ ایک دعویٰ کیا کرتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب پہ کوئی آپ مالی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا الزام لگایا جا رہا ہے تو عمران خان صاحب کو اس کیس میں آہ آہ عدالت میں آ کے اپنے خلاف ہر قسم کے الزام کا سامنا کرنا چاہیے اور اگر وہ بے گناہ ہے تو بے گناہ بلکل بلکل کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے اور فیر ٹرائل کے صورت کے اندر بلکل کرنا چاہیے کونش اس میں ایسی بات نہیں ہے ایسا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے جو شاید خاکان کا ہوا تھا نا اس کا فیر ٹرائل ہونا چاہیے جھوٹ اور سچ جو ہے وہ نتھر کے سامنے آ جائے اچھا اب وارڈا صاحب آخر میں یہ بتا دیں کہ اگر یہ فیر ٹرائل ہوتا ہے القادر ٹرسٹ کا تو یہ جو آپ جلال فیض پہ الزام لگا رہے ہیں تو اس کے کوئی ثبوت آئیں گے سامنے سر اوپن اینڈ شٹ کیس ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس اس پر کوئی دور آئے نہیں ہونی چاہیے اور میں نے تو کابینہ کے اندر جس وقت یہ آیا تھا میں وزیر تھا میں نے خان صاحب سے کہا تھا کہ سر یہ نیپ کا کیس بنے گا نہیں فواد نے خود کہا ہے میں نے دیکھا ہی نہیں دیکھیں ہوا کیا تھا یہ کہہ رہا جو یہ ہائنڈ در سین ڈیلنگ جو لوگ کر رہے تھے ادھر سے یہ دوست تھے ادھر سے شہداد اکبر صاحب تھے اس کے بعد اس کی لیگل فارمیلیٹی خفیہ پردہ پہنا کے مران خان کی کیابینٹ کی تھی کیابینٹ کے ممبر آن ریکارڈ ہیں اس کریک ڈاؤن سے بھی پہلے اگر آپ مانتے ہیں تو انہوں نے کہا میں مارے علم میں نہیں تھا بات بڑی سمپل سی ہے ایک پیسٹان ریلیس پڑھ رہے ہیں شہد اکبر نے جو خود دیا تھا کہ money will go to the state of پاکستان اچھا میں چاہتا ہوں کہ individual state نہیں